اسلام علیکم آئیم حافظہ علیزہ یکوب ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سائکلوجیکل لرننگ ویڈ علیزہ یکوب ٹوڈے ویڈسکس آن موٹیویشن ویڈس موٹیویشن موٹیویشن کیا ہے کونسی چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے یعنی کہ ہمارے اندر انرجی پیدا کرتی ہے ہمیں کچھ کام کرنے کی طرف ہماری تحریک دلاتی ہے ہمیں متوجہ کرتی ہے کونسی چیز جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہمیں بوسٹ اپ کرتی ہے اسے موٹیویشن کہتے ہیں کونٹنٹ آف دس ویڈیو اس دیٹ دیفنیشن آف موٹیویشن اگزیمپل آف موٹیویشن ہو انٹروڈیوز موٹیویشن ہیرائرکی آف نیڈ اینڈ ٹائپس آف موٹیویشن فرسٹلی ویڈسکس دیفنیشن آف موٹیویشن ریزن اور ریزن فار ایکٹنگ اور بیہیوینگ جو ہمیں پرٹیکولر وی اور بیہیویر کی طرف موٹیویشن کرتی ہے چیز اسے موٹیویشن کہتے ہیں موٹیویشن is ڈرائیف رام دا ورڈ موٹیویشن جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ابارتی ہیں ہمیں زیادہ موٹیویشن کرتی ہیں اپنے گول کی طرف موٹیویشن کرتی ہیں کہ ہم موٹیویشن ہو کے اپنا گول اچیو کریں جاب ہمیں ڈوننے کی طرف ابارتے ہیں اگر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمارے مائن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ ہم جاب کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو جو چیز ہمیں موٹیویشن کریں گول کی طرف اس کو موٹیویشن کہتے ہیں چاہے وہ فیزیکل اور چاہے وہ سیکلوجیکل ہو تو وہ چیز ہمیں موٹیویشن کرے گی یہ ایک فگر ہے جس میں ہمیں موٹیویشن کے بعد میں بتایا جا رہا ہے موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن موٹیویشن ہو کے ہم ریسپونسبلٹی اس کو لیتے ہیں اور پھر ہم گول ڈریکٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی یہ ریسپونسبلٹی جو ہے اسے پورا کرنا ہے ہیلپس کو لیگ کی ہیلپ کرتے ہیں اور اب جو ہوتا ہے ڈی موٹیویشن ہوتے ہیں اس کے اندر ہائی لیول آف ایبسنٹیز ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم اپنے کام کے اندر انٹریسٹ نہیں لے رہے تھے ہم ڈی موٹیویشن ہوتے ہیں ڈیپریشن کی طرف جا رہے تھے ہمارا دن نہیں کر رہا تھا کوئی بھی کام کرنے کو ہمارا روح جان کسی بھی کام کی طرف نہیں ہوتا اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں اور فارق بیٹھ کے پر ٹائم ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری جو سیچویشن ہوتی ہے ہم ڈی موٹیویشن ہوتے ہیں ہم ایک چیز کے طرف کس طرح موٹیویشن ہوتے ہیں جب ہمیں وہاں سے کچھ مل رہا ہو اگر ہم سپورٹ کھیلتے ہیں اور ہمیں وہاں سے انجوائے کرتے ہیں یعنی ہمیں مزہ آتا ہے تو ہم موٹیویشن ہوجائیں گے کہ ہم نے انجوائے کرنے کے لیے ہم پھر گیم کھیلا کریں گے ہم سپورٹ کھیلا کریں گے اور ہم اچھا موٹیویشن ہوں گے اور ہم چیارٹی وغیرہ کریں گے کیونکہ ہمارا بیلیو یا اگر ہم اس طرح چیارٹی وغیرہ کریں گے تو ہمیں ڈبل ہو کے ریٹرن میں واپس آئے گا اس طرح ہم ایک چیز کے طرح موٹیویشن ہوجاتے ہیں اب ہماری نیکس سلائیڈا موٹیویشن کی ترم کس نے انٹروڈیویشن کروائی تھی سم افتہ موس فیموس موٹیویشنل تھیوریز انکلوڈ دہ فولوین مسلو تھیوری آف ہیراریکل نید ابراہم مسلو پاستولیت ڈیٹا پرسن ویلی موٹیویشن ویلی موٹیویشن ویلی آلیز نید آر فولفیل پیپل ویلی آلیز نید آر فولفیل پیپل ابراہم مسلو ایک سکالوجست تھا جس نے یہ ترم جو تھی موٹیویشن کی یہ انٹروڈیویشن کروائی تھی اس نے ایک تھیری دی تھی ہراریکل نید کی اس تھیری میں کیا تھا کہ جو نید ہوتی ہے یعنی کہ ہر ایک پرسن اپنی نید کے لیے اپنی نید کو فولفیل کرنے کے لیے کیونکہ نید فولفیل ہوتی ہیں تو پرسن جو تب ایک بیسک نید جو ہوتی ہیں جس کے لیے ہمارا کھانا آجاتا ہے اور کھانا پینا سونا آجاتا ہے اس طرح بیسک نید کو پوری کرنے کے لیے پرسن جو تھا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے جس طرح اگر میں بیسک نید پوری کرنی ہو اگر ایک بچہ بو کھائے اس نے وہ رو رہا ہے اور بچے کو جب تک اس کی بیسک نید پوری کرنے کے لیے اس کے جو پیرنٹس ہیں جب بچہ آتا ہے اس کی تو ساری ذمہ داری اس کے پیرنٹس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کریں گے وہ کام کریں گے وہ کام میں دل لگائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ ہم اپنے بچے کی جو نید ہے وہ پوری کر سکیں ابراہم مسلو نے پھر یہ موٹیویشن کی تھیری جو تھی وہ بیسک نید کی ہرائریکل نید کی اس نے ایک تھیری دی تو اس کے ساتھ اس نے یہ بھی موٹیویشن کی ٹائم جو تھی وہ انٹروڈوس کروائی تھی مسلو ہرائریکی آف نید مسلو ہرائریکی آف نید اس نے یہ بتایا کہ ہماری پانچ جو ہوتی ہیں وہ ہرائریکی اس نے بتایا ہے مسلو ہرائریکی آف نید ہم ڈسکر کرتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا سب سے نیچے ہماری پہلے آ جاتی ہے فیزولوجیکل نید جو کہ ہماری بیسک نید ہوتی ہے اس میں آجتا فوڈ ہمارا کھانا پینہ سونا وام ہمیں گرمی لگ رہے تو اس کو ہم نے خود کو ہم نے ڈھاپنے کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ ویر کرنا اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ہم محنت کریں گے اور اپنے لیے ہم کوئی گرم چیز ضرور کری دیں گے سیکس یہ ہماری بیسک نید میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر جب ایک پرسن کی یہ بیسک نید پوری ہوتی ہے جو کہ فیزولوجیکل نید ہے پھر وہ پرسن سیفٹی نید کی طرف موو ہونا ہے جس جس طرح ایک نید پوری ہوتا جائے گی اس طرح پرسن جو گا وہ نیکس نید کی طرف جو ہوگا وہ موو ہوتا جائے گا یہ ایک موٹیویشنل ہرائر کی ہے ہم نے موٹیویٹ ہونا ہے اور اپنے ان چیزوں کا نید کو ہم نے فلفل کرنا ہے سیفٹی نید میں کیا پرسنل اینڈ فینینشل سکوٹی ایک پرسن کو کہ مجھے پرسنل سکوٹی مجھے فینینشلی جو اینہ مجھے سکوٹی میرے میں پس ٹھیک ٹھیک پیسہ اور مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ ملے جب ایک پرسن کی یہ نید پوری ہو جاتی پھر وہ سوشل نید کی طرف جاتا کہ فرینچی میں دوستی کروں میں فیملی اور لاؤو اینڈ بلونگنگ نیسی سے کہا جاتا کہ میں پیار کروں دوسروں سے دوسرے بھی مجھے پیار کریں جب یہ نید پوری ہوتی پرسن جاتا ہے سلف اسٹیم کی طرف اس میں پرسن کے اندر اپنا کونفیڈنس اس کے اندر آتا ہے فریڈم وہ ازادی چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ اٹینشن چاہ رہا تھا کہ مجھے اٹینشن ہے ریکوگنیشن مجھے لوگ جاننے مجھے میری ریسپکٹ کریں مجھے عزت دیں میرا ایک نام اور شہرت ہو اس کے بعد پرسن جنہوں وہ سلف ایکچولائیزیشن نید کی طرف جاتا ہے جس میں اس کو پتا چل جاتا ہے اس کو فل پٹینشل کا کہ میں کیا ہوں کیونکہ جب ایک پرسن کی بیسک نید اس کو کھانا ہے ملی رہا اس کو رہنے کے لیے جگہ ملی رہا اس سے لوگ پیار کر رہے ہیں اس کی ریسپکٹ کی جا رہی ہے تو پھر ایک پرسن جو ہوتا اس کو یہی چاہیے ہوتا ہے ایک انڈویجیول کو پھر اس کو پتا چال جاتا ہے وہ اپنی سلف ایکچولائیزیشن سٹیج کے اوپر پہن جاتا اس کو بھی پتا چال جاتا ہے کہ میرا دنیا مین کا مقصد کیا یا میں کس طرح کا انسان ہوں یا میں نے کیا کیا ہے ابھی تک میری اچیومنٹ کیا ہے میں نے کیا حاصل کیا ابھی تک اور یہ جو ہوتی ہے یہ اگر ایک نیڈ پرسن کی پوری نہیں ہویا یعنی کہ جیسے کہ اگر فیزیولوجیکل نیڈ پوری نہیں ہو رہی جب تک پرسن کی کھانا پورا نہیں ہو رہا اس کی بیسک نیڈ کھانا سے نہیں مل رہا پینہ نہیں مل رہا تب تک وہ آگے اپنی سیفٹی نیڈ کی طرف موون نہیں کر سکے گا وہ ادھر اسٹاک کف ہو جائے گا یہ نیڈ جب ایک نیڈ فلفل ہونی ہے تب پرسن دوسری نیڈ کی طرف موون ہون ہے اور یہ بیسک نیڈ جو یہ ایک موٹیویشنل تھیری ہے کیونکہ پرسن ہر ایک پرسن جتب بھی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور جب پرسن کی ایک نیڈ پوری ہوتی ہے یعنی اگر اس کو کھانا ملے گا پھر ہی وہ موٹیویٹ ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور اس نے یہ کہ موٹیویشنل ہرائر کی تھیری ہے جو ابراہم محسلو نے پیش کی تھی یعنی ہم ایک موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے گول کی طرف کہ ہم اپنے گول طرف موون کرتے ہیں اور اپنا گول پوڑا کرتے ہیں اب ہم ڈسکرس کرنے لگے ہیں موٹیویشن کی ٹائپ ٹائپس وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بھی کہہ سکتے ہیں اسٹینل وہ ہوتی ہے یا اسٹینسک وہ ہوتی ہے جو ہمیں باہر سے ملتی ہے لوگ ہمیں دیتے ہیں اور انسٹینسک وہ ہوتی ہے جو ہمیں انٹینلی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اسٹینسک موٹیویشن اسٹینل موٹیویشن mean that your موٹیویشن to attain your goal come from the source outside yourself outside یعنی باہری والی جو پرسن یعنی کہ سوسائیٹی ہمارا انوارمنٹس ہمیں ملتی ہے یعنی کہ جیسے کہ اگر ہمیں کوئی پرسن موٹیویٹ کرے یعنی کہ یہ ایک پیرنٹس ہیں ایک بچے کہ انہوں نے اسے کیا کہا ہے کہ اگر تم اتنا 3.5 جی پیل ہوگے کالیج میں تو ہم تمہیں کار دیں گے یہ ایک اسٹینل موٹیویشن اسے باہری والی ایک سورس ملے رہی ہے تو اس کو گفت ملے جس کے وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوگا اور اچھی سٹیڈی کرے گا تاکہ اس کو وہ گفت ملے اسپلینیشن اسٹینسک موٹیویشن is when we are موٹیویٹڈ to perform a behavior or engage in an activity because we want to earn a reward or avoid punishment ہم ایک ریوارڈ یعنی کہ جسے نا example ہم نے دیکھی کہ کار اس نے لینی جس کے وجہ سے وہ پڑے گا موٹیویٹ ہوگے ریوارڈ کے لیے ہم یہ اسٹینل موٹیویشن آتی ہے اور avoid punishment یا اگر اس کے پیرنٹس سے کہہ دیتے کہ اگر تم نے اتنا جی پی اے نہ آ لیا تو ہم تمہیں ماریں گے تو اس لیے بھی وہ پڑے گا یہ اسٹینل موٹیویشن یعنی کہ باہر سے outside from their body from his body اس کی اس کی self سے outside from his self اس کی self سے باہر سے ایک چیزہ جو اسے موٹیویٹ کر رہی ہے اب وہ reward بھی ہو سکتا اور وہ اس کی punishment بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ہم خود اپنی مرضی سے نہیں کہا رہے تھے اپنی satisfaction کے لیے ہم اس لیے کہا رہے تھے کہ ہمیں باہر سے ہمیں ایسا کرنے کے return میں ہمیں کوئی reward مل رہا ہونا یا پھر ہمیں تو ہمیں punishment ملتی ہوگی for example participating in a sport to win award award لینے کے لیے participate کریں ہم game میں اپنی enjoyment کے لیے نہیں کہا رہے award کے لیے کہا رہے ہیں اس طرح یہ different example بتائیں studying because you want to get a good grade good grade کے لیے good grade لیں گے تو ہمیں car gift میں ملے گی اس طرح intrinsic motivation involves doing something because it's personally you rewarding to you personally reward یعنی کہ ہم اپنی satisfaction کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے لیے کہا رہے ہوتے ہیں intrinsic motivation involves doing something because you want to earn a reward or avoid punishment intrinsic ہم کیوں کرتے ہیں reward اور punishment سے بچنے کے لیے لیکن intrinsic ہم کس لیے کرتے ہیں اپنی personality rewarding کے لیے اپنی personal growth کے لیے explanation intrinsic motivation is when you engage in a behavior because you find it rewarding you are performing an activity for its own sake rather than from the desire for some external reward ہم صرف اپنے لیے اپنی self کے لیے ہم کسی game میں ہم participate کریں گے یہ نہیں کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہمیں award ملنا ہے اس لیے کہ ہم ہمیں خوشی ہوگی جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ game میں participate کریں گے کیونکہ انہوں نے reward لینا ہے لیکن ادھر وہ participate کریں گے enjoyment کے لیے studying a subject you find fascinating آپ کو اچھا لگتا پڑھنا پہلے ہم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمیں reward چاہیے اب یہ figure ہے جس میں types of motivator intrinsic اور extrinsic کے بارے میں بتایا گیا autonomy, learning, mastery, meaning, love, curiosity اور extrinsic جو ایسٹرنے والے ان میں آتے ہیں badges intrinsic یعنی کہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہماری سے learning ہوگی ہم اس چیز میں master ہو جائیں گے ہم ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی چیز اچھی لگری ہے یا curiosity کے لیے کہا رہے ہیں اور extrinsic جو work ہوتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں badges کے لیے کہ ہمیں badge ملے گا gold stars کے لیے money کے ہمیں پیسے ملیں گے جس سے ہمیں پردہ کار, gift لینے کے لیے points, rewards وطرہ کے لیے thank you for watching